اور وہ ڈالوگا تو یہ یا لوگ آنے رہنے بھلک کس کے لئے کہہ رہے تھے وہ ڈالوگا کس پر ہے کمال کمال یہ کہہ رہے تھے کہا جاگل کو بوٹ نہیں دینی ہے بھئی کہہ رہے تھے کمال بھولے گی بھئی یہ دیکھ لو کیا ہے تمہارے سامنے دیکھو کیا حال ہے اس کا پورا ہاتھ بھول ہے اس کا دیکھو بھائی یہ دیکھو دیکھو بھگر دیکھو پوٹیز والے آپ پوٹیز والے لے گے بھائی گازی نیوز چینل سب سے پہلے دیش اور سماج کی خبریں اتر پردیش میں پہلے چلن کی ووٹنگ ہوئی لیکن ووٹنگ کے پہلے جو تصویریں دیکھی وہ آپ سب نے دیکھی بوال تو ہوئی رہا تھا ای بی ایم خراب ہو رہی تھی سب کچھ ہو رہا تھا لیکن اس کے ساتھ ساتھ بھارتی جنتہ پارٹی کے نیتاؤں کے گنڈائی بھی سامنے آ رہی تھی بھارتی جنتہ پارٹی کے نیتا لوگوں کو مار رہے تھے کہ اگر ہمارے سمرتھن میں ووٹ نہیں کرو گے تو پیٹیں گے ایک ویڈیو وارل ہو رہا ہے جو ویڈیو بتایا جا رہا ہے غازی آباد کا ہے غازی آباد کے جو پرتیاشی ہے نند کشور گجر ان کے سمرتھ کو نے ایک محلہ کے ساتھ مار پیٹ کی ہے اور کہا اگر بھارتی جنتہ پارٹی کو ووٹ نہیں دو گے تو اس سے بھی برا حش تمہارا کریں گے جبران بی جی ای پی میں ووٹ ڈلوانے کے لیے ہاتھا پائی کی اس محلہ کے ساتھ جس کا روتے ہوئے ویڈیو بارل ہوا ہے سب سے پہلے آپ کو ویڈیو دیکھئے پھر آگے کہانی بتاتے کس طرح سے بھارتی جنتہ پارٹی نے اس پورے پہرے چلن کے چوراؤں میں گنڈائی دکھائی ہے سپ سے پھر آگے پھر آیا کس طرح سے پھر آگے پھر آگے پھر آگے پھر آگے طرف ملے گا دیکھو بھی یہ کیا آل ہو رہا ہے نند کی سور کے گھنڈے جا رہے ہیں مسلمان کوئی کرے گا تمہیں یہاں ہے تو کمل کے پھول کو بوڑ دو اور دیکھو کیسا ہماری بہن کو پیٹا ہے دیکھ لو پسٹل لگا کرتے ہیں پسٹل لگا کرتے ہیں کس کے لئے کہہ رہے تھے کھاچی آگل کو بوڑ نہیں دی رہی ہے بھئی کہہ رہے تھے کھاچی آگل کو بوڑ نہیں دی رہی ہے بھئی یہ دیکھ لو کیا ہے کہ تمہارا سامنے دیکھو کیا حال ہے اس کا پورا ہاتھ گھو گیا ہے اس کا پورا ہاتھ دینا ہے پارستان چیرے دکھانے اس کا پورا خون میں بند چوڑ ہے بچہ پتل پاکا ہے دیکھو دیکھو پولیس والے آپ پولیس والے لے گے بھئی ہے تو ویڈیو دیکھا آپ نے کیسے اس لڑکی کو پیٹا گیا ہے اور جبران اس سے بھارتی جلتا پارٹی میں ووٹ ڈالنے کی بات کہی گئی ہے یہی لوگتندر ہے یہی ڈیموکریسی ہے یہی سمجھدان کے ماننے والے لوگ ہیں یہ یہ سمجھدانک لوگ جو نے لوگتندر کی مریادہ کو تار تار کر دیا ہے سیدھے طور پر دبنگائی دکھانے کوشش کی ہے اس چناؤں کو نشپکش نہیں ہونے دیا یہ آروپ صبح سے ہی چناؤں آئے اوپن لگ رہے تھے کہ کیا چناؤں نشپکش طریقے سے ہوگا انتتہ شام ہوتے ہوتے تصویریں مار پیٹ تک میں تبدیل ہو گئی آپ نے دیکھا کس طرح سے پیجہ سی نادھکاریوں پر آروپ لگ رہے تھے کہ وہ بھارتی جنتہ پارٹی میں بزرگوں کا موٹ ڈال رہے تھے بزرگ کئی اور کہہ رہے تو ان کا موٹ وہاں ڈال رہے تھے اور ساتھی ساتھ بھارتی جنتہ پارٹی کے گنڈے چھٹے ہوئے بدماش لگاتار مہلاؤں کو پردارت کر رہے تھے مار رہے تھے پیٹ رہے تھے ایسے میں یہ چناؤں نشپکش کیسے ہوگا چناؤں آیوک کوئی سور دھیان دینا چاہیے کہ کس طرح سے اس مہلہ کو پیٹا گیا تصویریں آپ نے دیکھئے ہاتھ میں چوٹ ہے خون لگا ہوا ہے لیکن پھر بھی بھارتی جنتہ پارٹی کے اس کرتے پر چناؤں آیوک کا کوئی ریاکشن سامنے نہیں آیا ہے یہ خبریں دبا دی جا رہی ہے گنڈائی دکھائی جا رہی ہے ننکشور گزر کے سبرت کو دوارہ آپ سمجھئے بھرائی بننے کے لیے کیا کیا پیترا اپنایا جا رہا ہے جب جنتہ بوٹ نہیں دے رہے جنتہ کو دھمکایا جا رہا ہے مارا جا رہا ہے پیٹا جا رہا ہے لوگ تنطر کی حتیہ کی جا رہی ہے آج اس بچی پر جو پرہار ہوا ہے وہ صرف اس بچی پر پرہار نہیں ہے اس دیش کی آکھوہ پر پرہار ہے اس دیش کے لوگ تنطر پرہار ہے اس دیش کے سمجھان کے ماننے والے لوگوں پر پرہار ہے کیونکہ ختم کر دیا بھائی کیا رہ گیا ہے کہے کا چناؤ پھر آپ الیکشن کیوں کرواتے ہیں مت کرائیے نا الیکشن کیا الیکشن کرانے جو دے جب آپ کو جیتی دینی ہے جب بھارتی جنتہ پارٹی کے گنڈوں کو اس طرح مارنا یہ ووٹی لینا ہے تو بنے راؤ بیدھائک ہمیشہ کے لیے بن جاؤ بیدھائک اگر یہ چیزیں کرنی ہے لیکن لوگوں کو ایسے مارو گے پیٹو گے تو پترکار ہونے کے نا کہ ہم سوال پوچھیں گے اور ہم سوال پوچھ رہے ہیں آخر کیوں اس مائلہ کا دوش کیا تھا وہ بھارتی جنتہ پارٹی کے نند کشور گجر کو ووٹ نہیں کر رہی تھی وہ بھارتی جنتہ پارٹی کو ووٹ نہیں کر رہی تھی وہ بھارتی جنتہ پارٹی کے کارکال سے سنتوشت نہیں تھی وہ بھارتی جنتہ پارٹی کے گنڈوں کو سمق سکھانے کے لیے ووٹ کر رہی تھی لیکن اس کو گنڈوں نے مارا پیٹا اور ایک جنہ سے خبر سامنے نہیں آئی ہے ایک حبر قیرانہ سے بھی سامنے آئی ہے ناہی دھسن نے ٹویٹ کیا ہے لکھا ہے قیرانہ بیدان سما کے گاؤں ڈنڈو کھیڑا میں صبح سے پرشاہشن کو جانکاری دی جا رہی تھی لیکن پرشاہشن کے ڈھل مل رویہ کے چلتے آلپسنگ چیک سمودائے کے لوگوں کو اپنے مت کا پریوک کرنا بھاری پڑا بھارتی جنتہ پارٹی کے کارکارتاؤں ڈیمکریسی ہے یہی ایک جنتہ کا عدکار ہے جو ایک مت اس کو ملتا ہے سمودھان میں بھی اس کو عدکار دیا گیا ہے کہ آپ جائیے اپنے مت کا پریوک کریے اپنے مت کا پریوک اتر پردیش کا مت داتا نہیں کر پا رہا ہے اس سے جاندہ شرم کی بات کیا ہو سکتی آپ بتائیے ذرا وہ اپنے مت کا پریوک نہیں کر پا رہا ہے جبرن اسے بھارتی جنتہ پارٹی میں ووٹ دینے کے لیے کہا جاتا ہے اگر وہ بھارتی جنتہ پارٹی میں ووٹ نہیں کر رہا ہے تو اس کو مارا جا رہا ہے پیٹا جا رہا ہے یہ تصویر بہت کچھ کہتی ہے اور اس تصویر پر چناؤائوک کو پریس کارپنس کرنی چاہیے چناؤائوک اس پر سٹینڈ لینا چاہیے چناؤائوک کو جہاں جاہاں اسی تصویریں نکل کر سامنے آئیے وہاں کے چناؤک کو رد کر دینا چاہیے پھر سے وہاں پولنگ کرانی چاہیے پھر سے وہاں ووٹنگ کرانی چاہیے نہیں نسپکس چناؤ تو نہیں ہو پائے گا صاحب ملکل نہیں ہو پائے گا اور ایک پترکار ہونے کے ناتے ہم اس درد کو سمجھتے ہم نے دیکھا ہے تصویریں دیکھی ہیں تصویریں آپ کو بھی ہم نے دکھائی ہیں کس طرح صبح سے لے کر گھپلے بھائی چل نہیں بھائی کیا ہو رہا ہے ای بی ایم خراب ہے اس کے بعد بزرگوں کا اوٹ کئی اور ڈال دیا جا رہا ہے اس کے بعد اس طرح کی مارکیٹ کی تصویریں نکل کر سامنے آ رہی ہے کہ اگر بھارتی جنتہ پارٹی کو ووٹ نہیں دو گے تو مار کھاؤ گے بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار نہیں بناو گے تو مار کھاؤ گے پچھلے پال سالوں تک تو پرتالی تھی کیا آلبسنگیوں کو پرتالی کی کئی ساری خبریں اتر پردیش میں ہیں اگر آپ اٹھا کے دیکھیں گے پچھلے کا کھاکا تو کس طرح سے آلبسنگیوں کو اوٹ ٹارگٹ کرنے کی کوشش اتر پردیش ہی نہیں بلکہ جہاں جہاں بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار ہے وہاں کی گئی تو آلبسنگی کیوں ووٹ کرے گا بھارتی جنتہ پارٹی کو اگر بھارتی جنتہ پارٹی کے ویروز میں ووٹ کرنے جارہا تو اس کو مارا جارہا ہے پیچھا جارہا ہے اور اس کی شکایت لگاتار کی جاتی رہی ہے لیکن شکایت کے بعد بھی پرشاسن سندمن کوئی مطلب نہیں ہے ہونے تو جو ہو رہا ہے بڑیا ہو رہا ہے کوئی کاروائی آپ سمجھئے کہ جو لوگتنتر کا پرو ہے ایک مطداتہ اپنے گھر سے نکلتا ہے اس امید میں کہ اس کو ووٹ کر رہا ہے اس کو اپنا بیدھائیت چننا ہے اس کو اپنی سرکار چننی ہے وہ اندر سے بہت جنوں سے سے من بڑایا ہوا ہے کہ ہم کو کن کن مددوں پر ووٹ کر رہا ہے اسی کے چلتے وہ مطدان ستھر پر پہنچتا ہے مددان کنٹر پہنچتا ہے اور بٹن دبانے کی کوشش کرتا ہے لیکن اس کو بٹن نہیں دبانے دیا جاتا ہے وہ اس کو ووٹ نہیں کرنے دیا جا رہا ہے اس کے ادھکاروں کا حرن کیا جا رہا ہے کہاں گئے یہ مانواز ادھکار والے لوگ جو مانواز ادھکار کے بارے میں چلاتے رہتے ہیں لوگتنتر کے ادھکار لوگتنتر کے مولیوں کی حتیہ ہو رہی ہے سمجھان کی مریادہ کو تارتار کیا جا رہا ہے لوگتنتر کا مطلب ہی نہیں بچائے اس دیش میں تو کیا مطلب بھائی پھر کیوں ہو رہی ہے ووٹنگ کیا فائدہ ایسی ووٹنگ کا کہ بھائیا کرنا ہے تو صرف بھارسی جنتہ پارٹی کو ووٹ کرنا ہے باقی کسی کرو گے تو ٹھیک نہیں ہوگا ماریں گے پیٹیں گے ٹھیک کر دیں گے مطلب آپ سمجھئے کہ یہاں گنڈا راج چل رہا ہے یہاں لوگتنتر کا راج نہیں ہے یہاں دیموکریشی نہیں ہے صاحب البس سنکھیکوں کو صرف پرتارت کرنے کے لیے یہ پورا کھیل پھر سے رچا جا رہا ہے ایک تصویر ہے نہیں ہے صاحب یہ گھبلے باجی کے آروب جو لگ رہے ہیں چناؤ آیوک کو اس پر دھیان دینا چاہیے چناؤ آیوک کو اس پر جو ہے ایکشن لینا چاہیے کہ ایسا کیا ہو گیا کہ صرف گیارہ زلو کی اٹھاون بیدان سوا سیٹوں پر ووٹنگ ہو رہی تھی آج پہلے چرن کا مردان تھا کہتے ہیں پہلے ہی چرن کے ووٹنگ میں اس طرح کی گنڈا گردی دیکھنے کو ملی ہے پہلے ہی چرن میں اس طرح کی گھپلے بازی دیکھنے کو ملی ہے کہ ووٹ کسی اور کا کسی پارٹی میں جانا چاہیے وہ دوسری پارٹی میں پیرزینات کرنے لوا دے رہے ہیں پہلے ہی دن ایوی ایم خراب ہوئی پہلے دن یہ گھوٹالے بازی ہوئی پہلے دن یہ مار پیٹ ہوئی ہے یہ سب ہو رہا ہے پہلے چرن کے چناؤں میں ہو رہا ہے صاحب ابھی تو اور چرن باقی ہے ابھی ساتھ چرن باقی ہے کیا ہوگا کیسے ووٹنگ ہوگی کیا نسبقش چناؤں ہو پائے گا صاحب نہیں ہم نہیں کیوں کہہ رہے ہیں کیونکہ جنتہ کہہ رہی ہے جنتہ کے مند میں یہ سوال ہے کیا چناؤ آیوک مکھ درشک بنا ہوا ہے کیا چناؤ آیوک سب دیکھتے ہوئے بھی آنکھیں بند کر لے رہا ہے دیکھ رہا ہے کیسے پیڑا سینا نکاری بھارتی جنتہ پارٹی میں ووٹ ڈالا رہے ہیں کیسے بھارتی جنتہ پارٹی کے گنڈے جبرزستی جبرن بھارتی جنتہ پارٹی میں ووٹ دینے کی بات کہہ رہے ہیں سب شانت ہے ایسے میں اگر یہ سنناٹہ پسرا رہا تو چناؤ آیوک پر سے بھروسہ ہو جائے گا لوگوں کا لوگ پھر ووٹ کرنے کیوں جائیں گے لوگ گھروں میں بیٹھ جائیں گے اگر لوگ کو مارا پیٹا جائے گا ڈرائیا گا دھمکایا جائے گا تو وہ ووٹ کیسے کریں گے بھائی بتائیے آپ ذرا پھر تو یہ ہوگا کہ بھائی جس کی سرکار تھی پہلے والی انہی کے گنڈا گردی چلے گی وہی لوگ جو چاہیں گے بھائی ہوگا وہ لوگ جہاں چاہیں گے وہاں ووٹ ڈالوائیں گے اور وہاں اگر ووٹ نہیں ڈالوگے ان کے انسار نہیں چلوگے تو ٹھوک دیں گے پیٹ دیں گے وہ تصویریں ہیں جو قیرانہ سے بھی نکل کر سامنے آئی ہیں جو نکل کر سامنے آئی ہیں غازی آباد سے نند کشور گجر کے علاقے اور نند کشور گجر کے جو سمرتھکتے ہیں انہوں نے جو اتیع چار کیا آرہ چار کیا ہے اس پر چلاوائے کو ایکشن لینا چاہیے اس پر چپی نہیں سادنی چاہیے کیونکہ یہ بہت بڑی بات ہے اس کو مت کا پریوک نہیں کرنے دیا گیا آپ بتائیے کیا غلطی تھی اس مائلہ کی کیا کیا اس نے کیا غلط کر دیا اس نے کچھ غلط نہیں کیا اس نے پھر بھارتی جنتہ پارٹی کوореٹ دینے سے منہ کر دیا بس اس کی یہی غلطی تھی اس نے کہہ دیا ہم بھارتی جنتہ پارٹی کو vote نہیں دیں گے ہم بھارتی جنتہ پارٹی کے بیچار دھاراؤں سے تعلق نہیں رکھتے ہیں اس لئے ہم کسی اور پارٹی کو vote دیں گے لیکن وہاں پر کیا کیا ہوا ان کے سمرتھکوں نے کیا کیا اس کو مارا پیٹا لہو لہان کر دیا اس مہلا کو اس لڑکی کو آپ سمجھئے کہ دیش کیا دیش میں لوگتنطر بچا ہے کیا دیش میں سمبیدھان کی آتما بچی ہے نہیں بچی ہے کیونکہ اگر اس طرح کی تصویریں سامنے آئیں گی تو ہم سوال پوچھیں گے پترکار ہونے کے ناتے یہ عوض شک ہے اور پہلے پھیج کے جو چناؤ ہے وہ بلکل اس پر کوششن مارک لگا ہوا ہے اور کوششن مارک یہی ہے کیا نسپکش بوٹنگ ہوئی ہے اتر پردیش کے پہلے چناؤں میں